جائیں اترا کھن کی کر لے یا پھر گزرات کی کر لے آخری موقع پر یہاں پر مکھے منطوری کا چہرہ بدل دیا گیا تھا وہاں پر بھی جیت ملی تھی اور وہی جو رنیتی ہے بی جے پی نے ہریارہ میں بھی اپنائی اور یہاں پر کام آئے بھی حاصل ہوگی بی جے پی کو دیکھیں بی جے پی مایکرو منیجمنٹ میں ماہر پارٹی مانی جاتی ہے اور ہی پارٹیوں کے مقابلے وہ دورگامی سوچ کے ساتھ رنیتی بناتے ہیں ایسے مقابلے میں جب ہریانہ میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بلکل ہار رہے ہیں ایک طرف ہاریں گے لیکن پھر بھی جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس میں پارٹی کے رنیتی کاروں نے لگاتار جمینی کاری کرتاؤں کو اپنے نیتاؤں کو یہ خاص میسج لگاتار دیا کہ جب تک ہار نہیں ہوتی یا پرنام نہیں آتا تب تک وہ ہار نہ مانے بلکہ اس کے لیے جیت کے لیے جی جان سے جھوٹے رہے ہیں اور یہی وجہ رہی کہ انہوں کے کارے کرتا جو سنگٹھن ہے وہ اپنی شیلی کے ساتھ کام کرتا رہا یہ کہا گیا اور اس لیے انہوں نے ایک نیریٹیو بنایا جس طریقے سے گھڑ باجی کو لے کر اور جو کماری شیل جا کا جو بیان تھے جو وہ ان کے خلاف گئے کانگریس کے یہ کہا گیا اور اس کو بھناتے ہوئے بی جی پی ایک میسج دیتی رہی پرچی خرچی کا ایک مسئلہ تھا جس کو انہوں نے ہریانہ میں بھنایا ہے تو لشید طور پر اینڈ ٹائم پر جو چناوی مددے بند کر ابرے انہوں نے پاسا کلٹ دیا یہ کہا جا رہا ہے اس چناوی مقابلے کو لے کر لیکن کانگریس کہتی ہے کہ یہ چناوی مقابلہ جو پلٹا ہے اس میں ای وی ایم کا کھیل ہے اور اس لیے وہ بیٹری کا مددہ اٹھا رہی ہیں اس کو لے کر انہوں نے آپتی بھی درج کرائی ہے جس کو سکھا ہے چناوائی میں بھی درج کرائی گئی ہے لیکن چناوائی کے اور سے ابھی تک اس پر جو عاد کاریک طور پر دیکھیں تو اس پر بیان آیا تھا جب چناوائی نے جہرکنڈ اور مہراج کے چناوی تارکوں کا اعلان کر رہے تھے تب انہوں نے اس پر جواب دیا تھا ہی وی وی ایم کو لے کر یہ ضرور ہے کہ اس پر وار پلٹ وار چل رہی ہیں اور فیلال راجنیتی کی لڑائی باقی ہے لیکن کہیں نہ کہیں بڑا سیٹ بیک ہریانہ کے چناوی مقابلے میں وی بخش کو ملا ہے اور اب وی بخش کا دبا کانگریس پر وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے جمہو کشمیر میں بھی آسان اروپ پردیشن کانگریس کا نہیں رہا اس کے بعد ایک منطری پاتھ ان کو دینا تھا لیکن ان کے منطری نے سپت نہیں لی اس پر خول کر دیا گیا فیصلہ تو یہ کہیں نہ کہیں اب ایک نئی بشت مل گئی ہے ستہ بخش کو یعنی بی جے پی کو اور وہ نئے سیرے سے حملہ ور ہوگا بی بخش پر یہ دیکھنے کو ملے گا تو نشید طور پر ایک نئی راجنیتی لڑائی اس ناجنیتی بری نام سے جو ہریانہ کا نکلا ہے اسے دیکھنے کو مل رہی ہے تو آج سپت گرہن ساماروں کا بڑا دن ہے اور اس کے ذریعے والمی کی جہنتی بھی اور اس موقع پر ایک خاص میسیج دلی تورک کو بی جے پی دینا چاہتی ہے اس لیے سطرہ تاریخ کا یہ چناؤں بہت سو سمجھ کر کیا گیا ہے اب بلکل ہے کیونکہ یہ جس طرح سے دیکھیں اس بیچ ہوئی یہ بھی اگر ہم چرچہ کریں اپ مکہ منتری کے نام کی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہیروال بیلٹ سے مکہ منتری کے نام کا چرین کیا جا سکتے ہیں وہ مکہ نام کون کون سے ہو سکتے ہیں دیکھیں بلکل اور جس طریقے سے نام چرچہوں میں ہیں وہ جو نام سامنے آئے ہیں جسے کے نام ہم نے بتائے ہیں اس میں منتری کے لسٹ میں اہیروال بیلٹ سے یہ جو چرچہیں چل رہی ہیں وہ نشیط طور پر لچمن یادو کی بات ہو یا پھر جس طریقے سے انہے نام چرچہوں میں ہیں ان کی منتری بن سکتے ہیں ان کی نام چرچہوں میں آئے ہیں تو اب تصویر صافوں نے میں بس کچھ دیر باقی ہے اور اس کے بعد یہ ادھکاری کلشت جبکہ راج بہون کو سو پی جانی ہے اس کے بعد یہ نام سارجونک ہو جائیں گے اور اس کے بعد شپت کا جو کارگرم ہے جو کی گیارہ بجے سے ایک طریقے سے بھی ہوئی ہے پی آئی لوگ جو ان کا جمع وڑا لگنے والا ہے آج پنچ کلہ سیکٹر پانچ دہ شہرہ گراؤنڈ میں اس کی ویپک تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جنگیں جنگیں ہم نے دیکھا اس کے لیے ویپک انتظام راج سرکار کی اور سے بھی کیے گئے ہیں نشیط طور پر ایک بڑا ساماروں اور اس کو بھویہ بنانے میں کوئی قصر جی بلکل کیونکہ کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی یہاں پر تمام جو تیاریاں وہ بھی صاف طور سے دیکھنے کو مل رہی جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر بھویہ طریقے سے جو شپت گرانٹ سامارے وہ ہونا جو رہے ہیں تمام جوانکاری ساچہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور زیادہ جوانکاری لیں گے چرچوہ کریں گے ہم نے ساتھ سوسیٹ ایڈیٹر پردیپ یہاں پر بنیو دیویندر کتھوریا دیویندر جس طرح سے دیکھیں کہ آج حریانہ میں ایک بار پھر سے بی جے پی سرکار بننے جا رہی ہے کالوہک مکہ منتری نیر سنگ سینی ایک بار دوبارہ سے مکہ منتری پد کی اور گوپنیتا کی شپت گرانٹ کرنے جا رہے اس سے پہلے بارہ مارچ دوزار چوبیس کو مکہ منتری بنے تھے شپت گرانٹ کی تھی دوسری بار سترہ اکٹوبر دوزار چوبیس کو شپت گرانٹ کرنے جا رہے ہیں کتنا بڑا کیونکہ اسی کے دشوک کے بعد ایک بار پھر سے تیسری بار بی جو پی سرکار ستہ میں آنے جا رہے ہیں دیویندر آپ تک آباز پہنچ رہی ہے ہماری چلے دوبارہ سے سمپٹ سا دیں گے لیکن بڑی جوانکاری آپ تک پہنچ رہے ہیں جہاں کئی نام اس بی جو سامنے آ رہے ہیں بارہ سے تیرہ منتری کیابنٹ میں شامل ہو سکتے بارہ ودھائک کو منتری بنایا جا سکتے کیونکہ ہریارہ میں ایک بار پھر سے نیف سرکار بننے جواری ہے مکہ منتری پد اور گوپیتہ کی شپت گرہن کریں گے تردہ کا مکہ منتری نائب سنگ سینی اور منتری مندر میں بارہ سے تیرہ منتری شامل ہونے کی جو میت ہے وہ جو تائچواری جس میں کچھ نام چرچاؤں میں بھی آ رہے ہیں کریشن بیدی کا نام ہے کریشنال پوار کا نام ہے آرون شرما بن سکتے ہیں منتری تو بتاتے شوالے اس بیچ بڑی جوانکاری جوہاں شپت گرہن سمارو خونے سے پہلے شپت گرہن کرنے سے پہلے نائب سنگ سینی والمی کی مندر میں جوائیں گے وہاں پر ماتھا ٹیکیں گے اس کے بعد شپت گرہن کریں گے جوا کے تو یہ بڑی جوانکاری آپ تک پہنچا رہے کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بیجو پی میں کافی اس بیچ اتصا اور جوش دیکھنے کو مل رہا ہے پارٹی کارکرتہ بھی فل جوش میں نظر آ رہے ہیں اور ایک دوشے کو بڑھائی دیتے ہوئے بھی کل بھی نظر آئے تھے اور مرتیاں کھلاتے ہوئے بھی نظر آئے تھے لیکن یہ مہکمور جوانکاری جہاں شپت گرہن کرنے سے پہلے وہ والمی کی مندر میں جائیں گے نائب سنگ سینی کچھ ہی دیر کا وقت بچائے جب شپت گرہن کریں گے نائب سنگ سینی اور ایک بار پھر سے مکھے منتری پت کا کاربھار سنبھال دے ہوئے نظر آئے گل سے پہلے بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو مکھے منتری پت کی شپت گرہن کی تھی نائب سنگ سینی نے اور دوسری بار یعنی کہ سترہ اکٹوبر کو مکھے منتری پت کی شپت گرہن کرنے جا رہے ہیں نائب سنگ سینی اور اپنے اگر ان کے کارکال کی بات کی جائے تو کارکال ان کا کافی اونڈا رہا ہے کافی اپنے کارکال میں کام کی ہے کافی اونڈا پردیشنل دا ہے نائب سنگ سینی کا اور کہیں نہ کہیں جو کامیابی کی سیڑھی ہے کافی جلدی جلدی چڑھتے ہوئے ان نزدل آئے تھے کیونکہ یہاں پر وہ نارگر سے آتے ہیں نارگر سے چناف بھی رڑھائے اور وہاں سے جیت بھی درج کی ہے نائب سنگ سینی نے اس کے ساتھ بیجے پی پردیش ادھیکش بھی رہ چکے ہیں راجوے مہامنٹری بھی رہ چکے ہیں زلہ مہامنٹری بھی رہ چکے ہیں اور زلہ ادھیکش بھی رہ چکے ہیں یعنی کئی الگ الگ پدوں پر کام بھی کر چکے ہیں نائب سینی اور اب پھر سے دوسری بار مکی منتری پد کی شفت گرہن کرنے جو آ رہے ہیں کافی جوش و اتصال ساپ طور سے دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ایڈیٹر دیویندر ایک بڑا پل ہے ایک گورف کا پل ہے بیجے پک لے کیونکہ تیسری بار ہریارہ میں بھاری بہومت کے ساتھ اپنی سرکار بنانے جو آ رہے ہیں اور یہ کہا جو آ رہا ہے کہ بارہ سے تیرا جو منتری ہیں وہ بھی کیابلٹ میں شامل ہو سکتے ہیں ودایق بل کا نیتا چنا گیا تھا آمی شاہ جی کی موجودگی میں جو ودایق تھے یا جو نیتا تھے ان کو بھاگوارنگ کی ہلکے بھاگوارنگ کی پگڑی پینائی گیتی جو پارٹی کا ایک مطلب من پسند رنگ بھی ہے بھاگوار پگڑی کل پینیتی ودایق دل کے نیتا بنے آج مہرشی والنگ کی مندر میں ماتھا ٹیں گے دراصل آج مہرشی والنگ کی جینتی ہے اور مہرشی والنگ کی جنہوں نے رامائن لکھی ہے رامائن کی رچنا کی ہے آج ان کی جینتی بھی ہے اور آج شفت لینے اسی وجہ دے ایک سم بھاو دکھانے کے لئے سب ہی بھرگوں کے لئے گروہوں کا بیدوانوں کا مطلب ان کے پرٹی سمان پرگٹ کرنے کے لئے آج کی جینتی بھی ہے مرشی والنگ کی تو اس لئے وہاں ماتھا ٹیں گنے کے بعد آگے کی اپنی رانیتی قطیویدیاں شروع کریں گے آج شفت گرین ہو رہا ہے جیہاں گیارہ منتری ہیں جو شفت لے سکتے ہیں نائی پھنگ سینی کے علاوہ جو نام میرے کو کن فرم ہو رہے ہیں انہیں پانی پتھ گرامین سے مہی پال دھانڈا اور پانی پتھ زیلے کی اسرانہ سیٹ سے کرشن پوار راو نربیر سنگھ جو گرو گرام کے بادشاہ پور سے ہیں ویپل گویل جو فرید آباد سے جیتے ہیں انیل ویڈ وریشت منتری ہیں رنبیر گنگوار جو ڈپٹی سپیکر رہے ہیں ان کو بھی بنایا جاستے ہیں مولچن شرما مولچن فرما اور مہی پال دھانڈا یہ دو منتری تھے جنہوں نے چناؤ جیتا تھا باقی منتری چناؤ ہار گیتے ابھی دوہزار چوبیس میں اور کرشن ڈاکٹر کرشن کمار جو باول سے ہیں ایسی ہے اور کرشن بیدی ان دونوں کے نام ہیں لیکن کوئی ایک بنایا جا سکتا ہے کور کور سنگھ ہے اور جنگ موہن آنند سی ایم سی تی کرنال تھے دراصل سی ایم سی تی کرنال دس سال تک رہی ہے پہلے منوہر لال جی ساڑھے نو سال پانچے مینے نائسنگ سینی بھی رہے ہیں تو کرنال میں پانچ ویدان سب آتی ہے خاص بات یہ ہے کہ منوہر لال جی لوگ سبھا میں جب سے پہنچے ہیں پانچوں کرنال کی اور چار پانی پتی لوگ سبھا شیطر ہے کرنال پانی پت تو نو کی نو سی تی منوہر لال جی جہاں سے سانسد بنے ہیں وہ نو کی نو سی تی جیتی ہیں تو میرے کو لگتا ہے جگ موہن آنند جو کرنال سے بی جی پی ویدھائک چنے گئے ہیں کیونکہ سی ایم سی تی کا دس سال تک روتبہ رہا ہے کرنال کا تو اسی لئے اگر جگ موہن آنند کو کرنال سے بنایا جاتا ہے منتری تو ایک تو جی ٹی روڈ بیلٹ کا ایریا ہے پھر وہ سی ایم سی تی دس سال تک رہا ہے تیسرا پانچ کی پانچ جو ویدھان سب آئیں کرنال کی ایک منتری بن جائے تو پورا ایک زلے کا پرتنی دستو ہو جائے گا تو جگ موہن آنند کا نام بھی چل رہے ہیں بلکل ان میں جی دیکھیں جہا ان میں محلہ بھی ہے کرشنا کے علاوہت رائی سے یا آرتی راؤ اور ساویتری جندل کا نام بھی بڑی پرمکسہ سے لیا جا رہا ہے جو نردلی ہیں جنہوں نے سرکار کو سمرتن دیا ہے ان میں سے ایک دو محلہ بھی ضرور بنے گی تو کول ملاکی گیارہ سے بارہ منتریوں کو شفت بلائی جا سکتی ہے جب مکہ منتری کے طور پر نائسنگ سینی شفت لیں گے اس کے بعد درس گیارہ بارہ تک منتری بنائی جا سکتے اور ایک میگا منتری مندل آج مطلب قریب ایک درجن منتری شفت لیں گے اور اسی کے ساتھ ذمہ داری اور جواب دے ہی اور وائدے پورا کرنا ایکشن میں دکھنا یہ سب سرکار کے لیے ضروری ہو جائے گا بلکہ کیونکہ دیویندر اس بیچ یہ بھی کافی زیادہ چرچائے ہو رہے ہیں کہ منتری مندل میں محلاؤں کو پرمکتہ دی جا سکتی ہے وریعتہ ان کو دی جا سکتی زیادہ نہ محلاؤں کے ہو سکتی ہے ایکی جے آپ کو یاد دلاتا ہوں اسی سال مائی میں جب دوہزار چوبیس میں لوگ سبہ چنا ہوئے تو بی جے پی کا ایک نیا نعرہ گڑا گیا تھا پردان منتریوں گریب منتریوں سبھی نیتاؤں نے جب پردان منتری کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو باقی نیتا پارٹی کے اس کا پرچار کرتے ہیں سرکار نے ایک نیا نعرہ دیا تھا لوگ سبہ چنا ہو میں دوہزار چوبیس میں کہ محلہ یوہ کسان اور گریب ان پر سرکار خاص دھیان دیکھی محلہ یوہ گریب اور کسان کسان جو اندولن چلا ہے سرکار ان کو بھی ستھاتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں خوش لکھنا چاہتے ہیں تو یہ چار ورگ تھے کہ گریب جو ہوتا ہے وہ کسی جاتی کا ہو کسان جو آپ کا پیٹ بھرتا ہے محلہ جو سمان کی حقرار ہے اور یوہ جس پر بہدیش کا بہوشے ٹکا ہے تو ان چار ورگوں کے لیے کچھ خاص کرنے کا وائدہ موڈی جی نے کیا تھا لوگ سبہ میں اور وہ بات میں بھی اس کو ریپیٹ ہوتا رہا کہ ہم ان چار ورگوں کا دھیان دیں کہ اسی تحت یوہاں اور محلاؤں کو وشیش سوجھو دی گئی ہے ٹکٹ بھی دی گئی ہے اور ان کو منتری مندل میں جگہ بھی دی جائے گی تاکہ ان کو موقع ملے وہ دکھا سکے کہ اگر ان کا حق ان کو ملے تو وہ پردرشن کرنا ریزلٹ دینا بھی جانتے ہیں تو ذمہ داری ان کو دی جا رہی ہے تو جواب بھی بھی تائے ہوگی کہ آپ کو آمنے بھروسہ چیئے آپ کو ذمہ داری دیا آپ ریزلٹ بھی دی لیور کرو تو کل ملا کر انو بھاگوی نتاؤں یوہاں اور محلاؤں کا ایک انشن ہوگا نیا کیونکہ بلکل دیویندرو کیونکہ جو اس طرح سے دیکھیں کہ یہاں پر محلاؤں کو اب جگہ کتنی دی جگہ دیکھنا ہوگا لیکن اگر ہم اکھ مکھے منتری کی بات کر لیں تو کس کا نام زیادہ تیزوں سرکیوں میں چل رہا ہے میرے لیے پرمسفہ کے بات ہے کہ آج بھگوان والمیکی جی کی جینتی ہے ایک ایسے مہاپورس جس نے سرو سماج کو ایک راستہ دکھانے کا کام کیا ہے جنہوں نے اس سماج میں پھیلی ہوئی کریتیوں کو سماپت کرنے کا ایک سندیش دینے کا سماج کو کاریہ کیا ہے آج میرا پرمسفہ بھاگیا ہے کہ آج سبت گرہن سمارو میں جب دیش کے سسوی پردان منتری آدنیا نریندر موڈی جی یہاں سبت گرہن میں آ رہے ہیں آج بھگوان والمیکی جی مہاراج کی جینتی ہے مجھے اوسر ملا ہے بھگوان والمیکی جی کے چرنوں میں سی سنوانے کا اور ان مہا پرسوں سے پریڑنا لے کر کے ہمارا ہریانہ پردیس آگے بڑھے آج میں سبھی پردیس واسیوں کو دیس واسیوں کو بھگوان والمیکی جی مہاراج کی جینتی کی بہت بہت بدھائی اور سب کامنائے دیتا ہے دیکھئے جب سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہریانہ میں بنی ہے سبھی مہا پرسوں کی جنتیوں کو راجہ سر کے اوپر منانے کا اوسر گورو اگر ملا ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار کے اندر ملا ہے سبھی مہا پرسوں سے ہمارے لیے آدرنیہ ہیں اور ان کی جو شکشائیں ہیں ان کی شکشائوں کو آگے بڑھانے کا دائیتو یہ ہماری سرکار کا ہے سماج کو جو وہ ایک مارک دے کر کے گئے ایک درسن دے کر کے گئے اس مارک کو آگے بڑھانے کا اور اس مارک کے اوپر چلنے کا کاریہ وہ ہم کریں گے میں سبھی کو بھگوان والمیکی جی مہاراج کے جینتی کے اوسر کی بہت بہت جینتی دیکھئے آپ کو سارا کچھ ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا نہیں ابھی ابھی چل جائے گا ابھی آپ کو سبھی پتا چل جائے گا کچھ دیر کا ہی سمیہ ہے اور اس سمیہ کے بعد سبت گرہن سمار ہو ہوگا نئی سرکار کا گٹھن ہریانہ پردیس کی جنتہ کی اپیکشاؤں کے اوپر یہ ڈبل انجن کی سرکار آدنیہ مودی جی کے ساتھ مل کر کے ہریانہ کو تیور گتی سے آگے بڑھانے کا کام ہماری سرکار کرے گی اور آج یہ پورے ہریانہ پردیس کے اندر جو بھی ہمارے ہریانہ کے لوگوں نے دو کروڑ اسی لاکھ لوگوں نے اس لوگ تنتر کے پروڑ میں اپنی آسہ کو جتاتے ہوئے ہریانہ کو اوپر ایک بڑا وشواس اور مودی جی کے اوپر ایک بڑا وشواس کیا ہے یہ مودی جی کی نیتیوں کا پرینام ہے میں ہریانہ پردیس کے لوگوں کا بہت بہت دھنیاوات اور ان کا خواہد آہ دیکھئے کیونکہ وہ میں نے جب چناب چل رہا تھا بچوں کے ہمارے کمیسن نے ریزلٹ تیار کر دیئے تھے وہ ریزلٹ جاری کرنے تھے پرانتو کانگرس پارٹی نے کس پرکار سے ان بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا اور انہوں نے کمیسن چیف ہیلیکسن کمیسن کے پاس جا کر کے کوٹ میں جا کر کے اس کو پر روک لگوانے کا کام وہ کانگرس پارٹی نے کیا ہم نے تب کہا تھا کہ ہم سبت لینے سے پہلے ان بچوں کے وہ کمیسن ریزلٹ جو تیار کیے ہیں وہ نکالے گا آج ان سب بچوں کے وہ ریزلٹ جاری ہو جائیں گے چوبیس ہزار بچے ہیں جن کے ریزلٹ تیار تھے کیونکہ یہ کمیسن کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر راج نیتی کو کوئی بھی دباو نہیں ہے کسی پرکار کا اور یہ سوتانتر بینہ پرچی بینہ خرچی کے آج یواؤں کو ایک گریب پریوار کا بچہ بھی بینہ پرچی بینہ خرچی کے ہریانہ سرکار میں نوکری لگ رہا ہے اور اس کا ایک بڑا یواؤں کے اندر وشواس جگہ ہے کہ یہی وہ سرکار ہے جو ہمارے وشواس کو قائم رکھتی ہے اور اسی وشواس کو آگے بڑھانے کا کام ہریانہ پردیس کے یواؤں نے کیا ہے سنکل پتر سنکل پتر جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے کیونکہ لگاتار جو وعدے کیے گئے تھے سنکل پتر کے اندر پھوڑا دن ملے تھے اس سمیں آپ کو چومن دن ملے تھے آپ پانچ سال مل رہے ہیں پورے کے پورے سنکل پتر کو جو ہم نے کہا ہے جب ہم نے یہ جاری کیا تھا میں نے تب ہی کہا تھا ہمارا دو ہزار چودہ کا سنکل پتر دیکھ لیجئے ہمارا دو ہزار انیس کا سنکل پتر دیکھ لیجئے ہم نے حوبہ اس کو پورا کرنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے اور یہ سنکل پتر بھی ہماری سرکار پرون روپ سے پورا کرے گی اور جب جب بھی ہم اس کو پر کوئی سنکل پتر کے نرنے کو پورا کریں گے آپ لوگوں سے بات کو ضرور سے میرے لیے یہ بڑا گرو کی بات ہے ہریانہ کے لیے بھی گرو کی بات ہے کہ آج سفت سفت گہن سمرو میں انڈی اے کے تمام بڑے نیتا اور اب پورے دیش کے انڈی اے کے ساسی تراجیوں کے مکہ منتری اوپ مکہ منتری وہ سبھی اس سفت گہن سمرو میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انڈی اے کے سبھی مکہ منتریوں کی بیٹھا کبھی ہے جو آپ مکتی بھرتی پر گریہ سے جوڑا سوال ہے کہ نکتی پتن دینے کا ابھی کوئی کاری کرم ہے آج ہی آج ہی نہیں نہیں جو آپ کہتے تھے کہ چوبیس گھنٹے دروازے کھلے رہیں گے ابھی بھی کھلے ہیں ابھی بھی میں ڈیڑھ سو لوگوں کو صبح صبح مل کر کے آیا منجے تو ڈال دیئے تھے پہلے سوال سے دیکھیں یہاں پر آپ سے کچھ دیر میں پہنچ رہیں گے چاہاں شاپت گریہنڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب بھی آم جنتا کے لئے لوگوں کے لئے ہماری دروازے چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے اس کے ساتھ ہی وہ اب آگے بڑھ چکے ہیں چاہاں شاپت گریہنڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے برعال ان کے ساتھ ساتھ بارہ سے تیرہ منتری ہیں جو کی شاپت گریہنڈ کریں گے اور کئی نام سامنے بھی آئے ان میں دیکھ رہا ہے کس کے نام پر موخر لگے گی کس کے نام کو یہاں پر چنا جاتا ہے برعال کون موکم منتری